ارے اکلیس بھائیہ بلکل اب کی بار امرود کی پھل بہت اچھے اچھے آئے ہیں اب کی بار ہمارے بگیچے میں قریب چار سو نوکر لگا رکھا تھا میں نے اور اتنا اچھا امرود آیا ہے یہ کہ بھی امرود کوئی چورا نہیں پایا ہے بہت سارا امرود ہے میں نے اس ایک بات تو ٹھان لیا ہے کہ اب کی بار امرود تو دلی کے آگے بکنا چاہیے میرا امرود میں تین ٹرک کل لوڈ کرو ہوں گا اور امرود جائے گا دلی کے آگے بکنے کے لئے سو روپے کلو کے ریٹ میں بک جائے گا میرا امرود کیونکہ اتنا اچھا امرود پورے انڈیا بھر میں کسی کے بگیچے میں نہیں ہے سائد تمہارے بھی بگیچے میں اکلیس بلکل نہیں ہے امرود ہمارے جیسے امرود تم دکھا دی میرا امرود دیکھ لو اور اپنا امرود دیکھ لو دیکھو جب سے اچھا امرود کس کا ہے مہتی جی تم کچھ بھی بول لو ہمارے بگیچے جیسے امرود تمہارے بگیچے میں بلکل نہیں آسکتا دیکھ لو ہمارا امرود میں ہاتھ میں کتنا اچھا امرود لے رکھا ہوں جبکہ میرے امرود اور تمہارے امرود میں بہت بھرک ہے میرا امرود الہبادی امرود ہے تمہارا کونسا امرود ہے تم بتاؤ جرہا ہمارے یہاں پہ جو کھیت میں فسل آئی ہے تم چار سو نوکر لگا رکھو میں نے پندرہ سو لگا رکھا انہوں قریبے اور وہ لوگ ایک بھی امرود کسی کو چھرانے نہیں دیتے بلکل بندیج میں لگا ہوا ہے تم کیا سوچتے ہو کہ تمہاری بگیچے میں بہت سارا امرود ہے ہمارے بگیچے جیسے امرود تو کسی کے بگیچے میں ہو ہی نہیں سکتا یوگی جی کے بھی امرود یہ ایک امرود لے کر آئے ہیں ہم بتاؤں یوگی جی تمہارے بگیچے میں لگتا ہے یہ ایک بھی امرود نہیں ہے ارے اکلیس تمہارا یہی تو بھول ہے یہی تو تمہارا بھول ہے تم یہ بھی سوچتے ہو کہ دوسرے کے بگیچے میں اتنا اچھا امرود ہو ہی نہیں سکتا ہے تم ایسے کیسے سوچ سکتے ہو میں نے اور لالو نے سادھے میں بگیچہ لگایا تھا اور اتنے اچھے اچھے امروز آئے ہیں ہمارے امروز کو کاٹ کر کے مرجی دیکھ لو بلکل لال پلوٹیں اندر سے نکلتے ہیں اب تمہیں سوچ لو جو لال امروز اندر سے نکلتا ہے تو کیا ریٹ میں بکے گا میرے امروز کا ریٹ جائے گا پرتکنٹل پتچیس ہجار روپے پرتکنٹل جائے گا لیکن تمہارا امروز اتنا مہنگا بلکل نہیں بکھ سکتا کیوں لالو جی میں گلت کہی رہا ہوں تو بتاؤں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بگیچے میں بہت اچھا امروز بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو ارے اکلیس میں ایک بات میں نے سوچی ہے میں نے سوچا جو اب کی بار ہمارے کھیتوں میں گیندہ کا پھول لگا ہے نا اس کا میں ایک کام کرواتا ہوں میں نے ویسے تو پھول بیچ کر کے میں نے خوب دیکھ لیا فائدہ تو ہونی رہا ہے تو میں نے سوچ لیا سارا سارا پھول تڑوا کر کے اور اس کو گھدھوپ میں ڈلوا کر کے اسے سکھوا دیتا ہوں اور سکھوا کر کے میں اگر بطی اور دھوپ بطی کے فیکٹری میں بھیج دیتا ہوں ایسا ہو سکتا ہوں پہ اچھا خاصا فائدہ میں تو یہی سوچ رہا ہوں کب سے میں سوچ رہا ہوں یہی کروں گا اور تو بتا اگلیس کیا کرے گا کس چیز میں تجھے اچھا خاصا فائدہ ہو تو مجھے بتا ارے کیا موضی جی تم بکفال تسلطوں کی باتیں کر رہے ہو یہ ایک بات بتاؤ ارے جو ہمارا کچھا پھول بک جاتا ہے اس ریٹ میں کیا تمہارا سوکھا ہوا پھول بکے گا کیا ارے اتنا مہنگا تھوڑی بھی سکتا ہے ارے اچھا خاصا دام مل رہا ہے ہم لوگ مندر لے جاتے ہیں مندروں میں اچھے ریٹوں پہ بک جاتے ہیں اور میں مالا بنا کر بیچ لیتا ہوں اور ہر تیوار پہ بک جاتے ہیں اب تم ہی بتاؤ سکھوا کر کے پھول ہمارا دس کلو بھول بہت زیادہ سے زیادہ یہ کلو ہو جائے گا ریٹ وہی ملے گا تو اس میں کونسا ہمیں پائدہ ہو جائے گا تم بھی بے کوفی والی باتیں کر رہے ہو ارے کچھ ایسی باتیں کرو بجنس پانی کی ہم کو بھی سمجھ آئے تم تب بجنس میں آگ لکو ارے آگ ایسا بجنس رائے مجھے نہیں چاہیے ارے ایسا بجنس رائے کریں گے ہم روڈ پہ آ جائیں گے ارے یہ کیا ہو گیا یہ لالو اور یوگی کیوں لڑ گیا پس میں یوگی جی یہ لالو کیوں لڑ رہے ہو گیا ارے کیا ہو گیا ارے کیا بتاؤ اکلیس بھائیہ یہ بہت زیادہ ہی مجھے پریسان کر رکھے ہیں اب بتاؤ ان سے میں نے پانچ ہزار روپے کا پھول خریدا تھا میں نے بولا تھا ایک مہنے میں دے دوں گا لیکن میرا پھول بکا ہی نہیں اور جب نہیں بھی کہا تو میں کہاں سے دے دوں گا ایک بات بتاؤ کہیں پہ فاسی لگا لوں گیا اب یہ روز روز میرا راستہ پکڑ لیتے ہیں آج تو مجھے غصہ ہی آ گیا ہے یا تو پیسے دے دوں گا یا تو میں نہیں رہوں گا یا تو یہ نہیں رہیں گے کچھ بھی ہو جائے آج حساب برابر ہو کے رہے گا روز روز گھا لینا دینا ختم ارے تو میں بھی بتایا دے رہا ہوں تم دھیان سے سن لو کچھ بھی ہو جائے آج پیسے لے کے رہوں گا تم کچھ بھی کر لو بہانہ بھا دیو آج نہیں چھوڑنے والا بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل کو سبسکرائب چلیے اکلیش بابو تم نے بہت سارا آم بیچا ہے یہ بتاؤ تم نے سارے دن میں کتنے روپے کا آم بیچا آم تم نے تو بیچا ہی بیچا ہے اور آم تمہارے بڑے للوٹے پیلے نیلے آم ہے مجھا آرہا ہے دیکھنے میں تو ایسا کرو تم میرے لئے پانچ کلو آم پیک کر دینا اور پانچ کلو یوگی سر کے لئے پیک کر دو دونوں ملا کر کم سے کم دس کیجی آم پیک کرو کیونکہ مجھے لے جانا ہے اپنے بچوں کو کھلانا ہے تم نے بہت سارا آم بیچ لیا آج ویسے تو روڈ پہ بیچنا نہیں چاہی ہے روڈ پہ ہم بھی دیکھو یوگی جی کیا کرتے ہیں یوگی جی دیکھو یہ روڈ پہ آم بیچ رہے ہیں ان کے لئے کیا کرنا چیئے کیا نہیں کرنا چیئے جب بتاؤ ہم کو جی مہدی سر بلکل تم نے سہی کہا ہے سہی پکڑا ہے تم نے یہ روڈ پہ لگتار چھ مہنے سے آم بیچ رہے ہیں اتنی تھنڈی ہو رہی ہے پھر بھی یہ روڈ پہ آم کا ڈھیر لگا کر کے دن بھر میں پچاس کنٹل آم بیچتے ہیں اب پچاس کنٹل میں کم سے کم ان کی آمدنی روڈ پہ یہ سب کام کر کے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ روڈ پہ آم لگا کر کوئی بھیچتا ہے تو اس کے لئے چالان بنتا ہے چالان بنتا ہے دس کلو آم اور کچھ پہنسے اس کا چالان بھرنا پڑے گا تمہیں کیونکہ روڈ پہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتی ہے تم آم یہاں پہ بھیچ رہے ہو اس لئے تمہارا چالان تو بالکل بنتا ہے چھوڑنا نہیں ہے چلو تم اپنا چالان نکالو پچاس ہزار روپے ارے یوگی جی یہ کونسی بات ہوتی یوگی صاحب یہ بتاؤ آپ بتا رہے پچاس ہزار روپے کا چالان ارے پچاس ہزار کا چالان میں کہاں سے بھر دوں گا آپ بتاؤ آپ ہی بتاؤ کہ سارا دن ہو گیا ڈیڑھ سو روپے کا آم بھکا ہوا ہے اتنی تھنڈی ویسے پڑ رہی ہے آم کہاں سے بھکیں گے اب یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے ایسا کرو آم ایک ایک کلو لے لو آپ لوگ اور اپنے گھر لے جاؤ اچھے سے کھاؤ چالان کی بات کر رہے ہیں ہماری ہڈیاں کپ چکی ہیں پچاس ہزار روپے میں کہاں سے لے کے آوں گا چلو ہمیں ایک ایک کلو آم بھر دیتا ہوں آپ کے لئے بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل کو شبسکرائب